السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 684 امارت حق ہے امارت کے بارے میں فقہہ امت کا فتوہ امام شافعی کا خواب اور وفود کے احکام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد امارت اور اجتماعیت حق ہے امارت اور جماعت کے بارے میں صلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جماعت اور امامت کو لازم پکڑتے ہیں اور امت کی اجتماعیت سے نکل جانے والوں کو خوارج گردانتے ہوئے ان کے برخلاف سمع وطاعت کے ساتھ امارت کی فرما برداری کو قبول کرتے ہیں امامت اور امارت کے بارے میں مسلک اہل سنت والجماعت کے فقہہ کرام کا موقف ملاحظہ فرمائیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں اور اس سے الہدگی کو گمراہی اور عذاب مانتے ہیں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سربراہوں اور حکمرانوں اور عمرہ کی پیروی سے خارج کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ہم پر ظلم ہی کیوں نہ کرے نہ ہی ہم ان کے لئے بدعا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی فرما برداری سے ہاتھ کھیچتے ہیں اس لئے کہ ان کی اطاعت بطور فریضے اللہ کی اطاعت میں سے ہیں جب تک وہ ہمیں معصیت کا حکم نہ دے نیز ہم ان کے لئے درستگی اور آفیت کی دعا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو وہ دعا میں اپنے امیر کے لئے کروں گا سلف صالحین بہت محتاط تھے سلف صالحین کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہوں بلکہ وہ تکفیر اور تفجیر سے ڈرتے اور ڈراتے ہیں اور ہمارے ائمہ اکرام عظیم حقانی علماء تھے صحابہ کے راستے پر چلنے والے اسی طرح ان کے بعد کے علماء جو اہل خیر اچھے اثرات اور فقہ کے حاملین ہیں اپنے بڑوں کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتے ہیں اور جو کوئی انہیں برائی سے یاد کرے وہ سلف صالحین کے منحج سے الگ ہیں آج کل سوشل میڈیا پر علماء پر تانزنی کا بڑا فتنہ کس قدر بڑھ گیا ہے جس میں بڑے معتبر اور قدوة العلماء کی خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کی شان کم کی جا سکے اس موقع پر مسلمانوں کو اس خطرناک راہ کی سنگینی کو سمجھنا اور اس سے بچنا نہائیت ضروری ہے ہاں اگر بعض علماء وہ کام کر بیٹھے جو فتنے اور فساد کا باعث ہو تو ان کے اس عمل پر نکیر کرنا باعث حجو نہیں ہے بلکہ باعث عجر ہے اس لیے کہ دین اور شریعت محمدی سب پر مقدم ہیں سلف صالحین رحمہم اللہ کے اجمعین کے روشن عقیدے میں سے عقیدہ اور منحج کی بنیاد اخوت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں فائدہ دلوں میں نیک جذبات کا ہونا اور کام میں منحج صیرت صحابہ کا ہونا اسلام کی مؤثر ترین تعلیمات اور مخلص مسلمانوں کی لازم ترین صفات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَوْا وَاہِدَا بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ مسلمانوں کے دل ساف ہوتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِّرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لائے لانے میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے فائدہ پس دین میں نہ گروہ بندی ہے اور نہ مسلت پرستی نہ فرقہ بندی نہ عصبیت اور نہ نسل پرستی بلکہ اتفاق سے دین کو مضبوطی سے پکڑنے تفرقہ کو چھوڑنے رحمت اور نرمی کے اظہار تشدد اور باہمی لڑائی کو ترک کرنے کی دعوت ہے اسی طرح گفتگو اور اہم ہم آہنگی کو مضبوط کرنے جھگڑے اور تصادم اور فتنہ بازی سے دور رہنے کی دعوت ہے فائدہ یہ ہمارے صلف صالحین کا اجمالی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے اور ان سے راضی ہو اے اللہ کے بندو جو اپنی نجات چاہتے ہوں تو ان خیرخواہ اسلاف کی باتوں کو غور سے سنو اور مانو اپنے تمام امور میں وحی کو مضبوطی سے تھام لو نہ کہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو اللہ کے کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو حقیقی مسلمان کا شعار حقیقی شریعت ہی ہے اور ہمارے لئے یہی حقیقی مذہب ہے اور جب ہم نے جان لیا پہچان لیا تو صلف صالحین کے اس منحچ کو مضبوط پکڑ لیں اور یاد رکھیں ہر بھلائی صلف صالحین یعنی صحابہ کی پیروی میں ہی ہے اور ہر برائی نئی چیزوں کی ایجاد میں ہیں جو صیرت صحابہ سے ثابت نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے واضح ترہین منحچ پر موت دے بلا شبہ و جواد اور کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدہ کر دیں گے یہ ہے جس کا تعقیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ فائدہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کی برکت سے نوازے اور سید المرسلین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں امام شافعی کا خوب محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ لے جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں سے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب میں فرمایا کہ احمد بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ قرآن کے بارے میں ان کو آزمائش میں ڈالے گا ربی بن سلمان فرماتے ہیں کہ محمد بن عدریس شافعی نے ایک خط لکھ کر مجھے حوالے کیا اور مجھ سے فرمایا فوراں عراق جا کر اس خط کو امام احمد کو دو اور مجھے خط پڑھنے کی ممانیت بھی فرمائی میں نے خط لیا اور عراق پہنچا اور مسجد میں فجر کے وقت امام احمد بن حنبل سے شرف ملاقات حاصل کیا نماز کے بعد میں نے امام احمد بن حنبل کو سلام کیا اور ابن عدریس شافعی کا خط پیش کیا خط پاتے ہی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا ابن عدریس شافعی کے متعلق اور دریافت کیا کہ آپ نے خط کو دیکھا میں نے جواب دیا نہیں خط کی مہر توڑی اور پڑھنا شروع کیا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ میں امید کرتا ہوں اللہ شافعی کے قول کو سچا کر دکھائے ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عز کیا کہ خط میں کیا لکھا ہے فرمائے ابن عدریس شافعی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ اس نوجوان ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ عزوجل دین کے بارے میں اس کو آزمائش میں ڈالے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق تسلیم کرے مگر اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے جس پر اس کے تازیانے لگائے جائیں گے آخر اللہ عزوجل اس کا ایسا علم بلند کرے گا جو قیامت تک ایسا علم بلند کرے گا جو قیامت تک نہیں لپیٹا جائے گا ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے عرض کیا اس بشارت کی خوشی میں جناب مجھے کیا انعام عطا فرماتے ہیں ان کے جسم پر اس وقت دو کپڑے تھے احمد بن حنبل نے خط کا جواب لے کر میں ابن عدریش شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا شافعی نے پوچھا وہ کپڑا کہاں ہیں میں نے پیش کیا ابن عدریش شافعی نے فرمایا کہ میں نہ تو آپ سے اس کو اکتیمتاً طلب کرتا ہوں نہ ہدیتاً البتہ اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کپڑے کو پانی میں تر کر کے اس کا متبرک پانی مجھے دے دے میں نے حکم کی تعمیل کی امام شافعی نے اس کو ایک برطن میں رکھ لیا اور روزانہ اپنے رخصار پر اس کو تبرکن مل لیتے تھے اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے کا قدیم ریواج قیامت تک چلتا رہے گا الاقرب والے زاویے کے مدنظر حضرت جی رابع پر مسائب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آزمائش مومن کی ایمانی کیفیات اور اس کی برداشت کے مطابق ہوتی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں ستائے گئے اور حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکت مسئلہ فتنے خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کی وجہ سے ستائے گئے مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے بعد شورائیت کا ٹولہ حضرت جی رابع مولانا سعید صاحب کے پاس آیا اور ان کے متقلم ڈاکٹر خالص صدیقی تھے اور کہنے لگے کہ مولانا سعید صاحب اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں آپ بچوں کو لے کر مرکز سے نکل جائیں اور کاندھلا چلے جائیں ہم نے لاری کا بندوست کر دیا ہے اس وقت شورائیت والوں میں مولانا ابراہیم دیولا احمد لات ڈاکٹر سناولا باروک بینگلور صاحبان یعنی سب کے سب موجود تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس علی گڑی متقلم کو یہ کہنے سے جھوٹے مو بھی نہیں ٹوکا اور نہ ہی روکا یعنی وہ مکان اور مرکز جہاں مولانا سعید صاحب کے آبا واجدات سمیت پانچ پیڑیا سکونت پذیر رہتی چلی آ رہی ہے ان کو یہ شورائیت والے نکالنے چلے تھے یہ بھی نہیں سوچا کہ وَإِخْرَاجُ آَهْلِهِ یعنی انہیں ان کے اپنے گھر سے نکال باہر کر رکھنا اکبر وعند اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ ہے دوسرا بڑا فتنہ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دوانا اور عوام کو امارت کی طرف آنے سے روکنا بے مہار فتو اور غیر منطقی فیصلوں کی طاقت سے روجو کو قبول کرنے سے انکار کرنا اگر سلطانیت عطا کی گئی ہوتی تو یقیناً امام احمد ابن حنبل کی تاریخ حضرت جی رابع پر دوہرائی جاتی دار العلوم سے منسلک ہندو اور بنگلہ دیش کے باز مفتیان کرام کی دھونس اور خوف کے مارے کوئی زی اثر آدمی امارت کی طرف قدم بڑھانے کو بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُم مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعُونَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لیا سوائے نوجوانوں کے کیوں کہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں تیسرا فتنہ سَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا فتنے پروری کا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا قریش کے کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اس پر بہت مال خرچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بلاخر روکنے والے ایک دن مغلوب ہو کر رہ گئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ بے شک کہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع ہونا ہے تفسیر آیات مذکورہ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اس وقت ابو سفیان کا تجارتی کافلہ مکہ کو واپس آیا قریشی ابو سفیان سے کہنے لگے کہ اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے استعمال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قسم کے قردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال خرچ کیا لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آیا اور عجرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا انہی لوگوں یعنی قریش یا اسی طرح کا قردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمائے اس آیت کا شان نزل تو خاص ہے لیکن یہ حکم عام ہے قیامت کے زمانے تک تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر چار سو چوپن نوٹ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑنے آپس میں فتنہ پیدا کرنے والوں کو قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ میں لفظ فتین سے یاد کیا گیا اور فتین عظمتوں سے محروم شخص ہوتا ہے وہ چاہے وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم ہرگز نہیں کی جائے گی معتظلہ اور خوارج کی جماعت علم عمل اور وراء میں ممتاز تھے مگر فتنے باز تھے علماء اہل سنت والجماعت نے انہیں گمراہ قرار دیا اس لیے کہ وہ امارت کے منکر تھے شرائی بھی امارت کے منکر ہیں غیر شرعی سوشل کمیونسٹ نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت اور عظمت کو بندوں کے قلوب سے خروج خروج کر نکال دیا یہی نہیں بلکہ جس مدرسے اور جس مفتی اور عالم صاحب نے بھی شرائیت والوں کی حمایت کی ان کی بھی مٹی پلید ہو گئی کدھر گئے مفتیان دار العلوم اور مفتی زید مظاہری مفتی ایوب کشمیری مفتی مسعود دھولیوی نے سیکڑوں کی تعداد میں آئے اور شرائیوں کے موقف کو سراہا ان کی وقالت کی ان کے ساتھ کھڑے رہے اور قدرت سے چک کر دئیے گئے نہ تو اب ان کی آواز ہے نہ بیانبازی اب میڈیا میں جو بیانبازی شرائیت والوں کی وہ لوگ سب عوام کل انعام میں ہیں انہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی انہیں صرف گالی دینا سکھایا گیا ہے اور جھوٹ بہتان تراشی ان کا شغل ہے سب بازاری زبان بولتے ہیں اس لئے ان سے علجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اجتماع بنگلہ دیش دوہزار بیس سترہ اٹھارہ انیس جنوری دوہزار بیس کو بنگلہ دیش کا سالانہ اجتماع ہے اس میں عالمی مرکز نظام الدین سے حضرت جی رابع دامت و برکاتوں کی طرف سے اکابرین کی مضبوط جماعت شرکت فرما رہی ہے بنگلہ دیش کے ہر ساتھی سے گزارش ہے کہ سب کو لے کر اجتماع میں تشریف لے جائے اور میزبان بن کر آنے والوں کا استقبال کریں یہ تشکیل ہے ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت و برکاتوں کی طرف سے اسی طرح دنیا بھر کے دو سو پچاس ملکوں کے ذمہ دار ساتھی اس سعادت سے محروم نہ رہے سب کے سب حاضر ہونے کی کوشش فرمائیں مسالہ یہ اجتماع عالمی مرکز نظام الدین اور عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد صاحب کی اجازت سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اجتماع بہت بابرکت اور عین دینی اجتماع ہیں مسالہ امیر وقت کی فکریں اور ان کی توجہات اجتماع کی کامیابی اور ان کے بھیجے ہوئے وفت کے ساتھ لگی رہتی ہیں اس لیے اسی وفت کی نگرانی اور انہی کے مشورے سے اجتماع کے سارے امور تیہ کیے جائیں انہی سے ہدایات لیے جائیں ان کا ایسا اکرام ہو جیسے امیر محترم کا کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وفت امیر کا بدل ہے سیرت میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ امیر خود کہیں جان نہیں پائے تو اپنا متبادل وفت ضرور بھیجتے ہیں صحابی نے کہا نہن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وفت کی وہی تعظیم کی جاتی تھی جس طرح امیر کی اور قدرت چاہتی ہے کہ ذمہ داران بنگلہ دیش کی جھولیوں کو دارین کی خیر سے بھر دے اللہ مبارک کرے اللہ ہمیں اطاعت نصیب فرمائے اور اللہ انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین